اچھا اسی کتاب افایت الاثر میں یہ روایت ہمارے مولا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے حسن بن علی بن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے وہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد گرامی ہے کیونکہ امام باقر علیہ السلام کی عمر چار سال تھی جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے میرے لئے پیغام لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کا یہ ایمان اور یقین ہو کہ صرف میں ہی الہ ہوں صرف میں ہی رب ہوں معبود ہوں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اکیلا میں الہ ہوں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عبد ہیں ورسولی اور میرے رسول ہیں وان علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفتی اور اس کا یہ بھی یقین ہو کہ حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ میرا جانشین ہے رب کا جانشین ہے اللہ کا جانشین ہے خلیفت اللہ ہے وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِي اور جو شخص اس کا یہ ایمان ہو یہ یقین ہو یہ دین ہو کہ امی طاہرین علیہ السلام جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب طاہر سے ہیں وہ میرے حجج ہیں میرے ہدات معصومین ہیں میں نے خلائق کے لئے ان کو ہدایت کا ذمہ داری ان کو دی ہے اس کا یہ عقیدہ ہو ادخلتو جنتی برحمتی میں اس شخص کو اپنے جنت میں اپنے رحمت کے ساتھ داخل کروں گا وَنَجَيْتُهُ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِ اور اس کو جہنم کے آگ سے اپنے عفو بخشش کے ساتھ میں نجات دوں گا وَأَبَحْتُ لَهُ جِوَارِ اور اس کے لئے میں اپنی پروس اللہ کا پروس کیا ہے یعنی اللہ کی رحمت جس کے انتہا نہیں ہے قیامت میں آخرت میں میں اس کے لئے اپنی بے انتہا بے حد و بے حساب ابدی سرمدی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی رحمت ہے اس کے لئے مباح کر دوں گا حلال کر دوں گا وَأَوْجَبْتُ لَهُ كَرَامَتِ اور میں اس کا اکرام اور اس کی بزرگی اور اس شخص کا احترام اپنے اوپر واجب کروں گا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْهِ نَعْمَتِ اور میں اس کو اپنے تمام نعمتوں میں داخل کروں گا وَجَعَلْتُهُ مِنْ خَاصَّتِ وَخَالِصَتِ اور اس کو میں اپنے خاص اور خالص بندوں میں شامل کر دوں گا ایسے شخص کو جس کا یہ عقیدہ ہو اِنَّا دَانِ لَبَّيْتُهُ اگر وہ مجھے پکارے تو میں کہوں گا لبائک اے میرے بندے لبائک وَإِنْ دَعَانِ عَجَبْتُهُ جس شخص کا یہ پاک عقیدہ ہو اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کو اجابت کر دوں گا وَإِنْ سَعَلَنِي أَعْتَيْتُهُ اور اگر وہ مجھ سے مسئلت کریں مجھ سے دعا مانگیں تو میں اس کے حاجت پورا کر دوں گا وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ ابْتَدَعَتُهُ اور اگر یہ شخص دعا نہ کرے حاجت طلب نہ کریں میں خود اپنے سے میں خود اپنے سے انیشیئیٹ کروں گا اس کو عطا کے آغاز کروں گا وَإِنْ أَسَاءَ رَحِمْتُهُ اگر اس سے غلطی سرزت ہو جائے ایسے شخص سے میں اس کو بخشش دوں گا وَإِنْ فَرَّ مِنِّي دَعُوتُهُ اگر یہ شخص مجھ سے غافل ہو جائے مجھے بھول جائے تو میں اس کو واپس بلا دوں گا اس کے زندگی میں ایسے حوادث لا دوں گا جس کی وجہ سے وہ واپس میرے دروازے پہ آ جائے وَإِنْ رَجَعَ إِلَيَّ قَبِلْتُهُ اور وہ جب واپس میرے پاس آ جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا وَإِنْ قَرْعَ بَابِ فَتَحْتُهُ اور وہ میرا دروازہ جب کٹ کٹ آئے میرا دروازہ جب کٹ کٹ آئے تو میرے اپنا دروازہ اس کے لئے کھول دوں گا وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا وَحْدِ اور جو یہ شخص یہ شہادت نہ دے کہ میں ہی میں ہی الہ واحد ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اَوْ شَهِدَ بِذَالِكَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِ وَرَسُولِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا توحید کی شہادت دے دے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبومت کی شہادت نہ دے کہ یہ میرے عبد اور میرے رسول ہیں اَوْ شَهِدْ أَبِذَالِكَ یا اس کی بھی شہادت دے وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ عَلِي عَبْنِ عَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَمْ خَلِیفَتِ اور لیکن یہ شہادت نہ دے کہ عزت علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام میرے جانشین ہیں میرا خلیفہ ہے اَوْ شَهِدَ بِذَالِكَ لیکن یہ اگر یہ بھی شہادت دے دے تینوں شہادت دے دے توحید کی رسالت کی اور امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کی خلافت اللہی کی بھی شہادت دے دے وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِي فَقَدْ جِحَدَ نِعْمَتِ لیکن شہادت نہ دے امی ابرار علیہ الصلاة والسلام جو امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کی طیب طاہر نسل سے ہیں ان کی شہادت نہ دے کہ یہ میرے حجت ہیں تو اس سے شخص نے میرے نعمتوں کو انکار کیا ہے وَسَغْغَرَ عَظَمَتِ اس نے میرے عظمت کو چھوٹا بنایا ہے وَكَفَّرَ بِعَعَيَاتِ اور اس نے میرے آیات میرے انشانیوں کی تکفیر کی ہے انکار کیا ہے وَكُتُبِ وَرُسُلِ اور اس نے میرے کتابوں اور میرے انبیاء علیہ الصلاة والسلام کی تکفیر کی ہے سب سے وہ کافر بن گیا ہے اِن قَصَدَنِ حَجَبْتُهُ اگر وہ میرا ارادہ کرے مجھے پکارے میں اس کو لے دروازہ بند کر دوں گا اس کو رد کر دوں گا وَإِن سَأَلَنِ حَرَمْتُهُ اگر وہ مجھ سے حاجت مانگے حاجت نہیں دوں گا وَإِن نَادَانِ لَمْ أَسْمَعْ نِدَاءَ اگر وہ مجھے ندا کرے تو میں اس کے ندا کو نہیں سنوں گا وَإِن دَعَانِ لَمْ أَسْتَجِبْ دُعَاءَ اور اگر وہ مجھے دعوت دے میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا وَإِن رَجَانِ خَيَبْتُهُ اور اگر وہ مجھ پہ امید رکھے تو میں اس کے امید کو یعص میں بدل دوں گا وَذَلِكَ جَزَاءٌ مِّنِّي وَمَا أَنَا بِظَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ یہ میرے جانب سے اس کی اقاب ہے اس کی سزا ہے اور میں یہ ظلم نہیں ہے یہ اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہی کروں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی اللہ کی جانب سے نقل کیا تو جابر کڑے ہو گئے جابر ابن عبداللہ انساری کڑے ہو گئے یا رسول اللہ وَمَنِ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِيِ ابن ابی طالبٍ علیہ السلام یا رسول اللہ آپ نے اس حدیث قدسی میں ان ائمہ کا ذکر کیا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل اقدس سے ہیں وہ کون ہیں وہ کون ائمہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ امام ان کے نسل سے کون ہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ثم اور ان دونوں کے بعد سید العابدین فی زمانہ علی بن الحسین ہمارے آقا ہمارے مولا سب عابدین کے آقا و سالار اپنے زمانے میں علی بن الحسین امام حسین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں کا تارا ان کے سر کے تاج علی بن الحسین سلام اللہ ثم الباقر پھر وہ شخص سلام اللہ علیہ جو اللہ کے علم کے دروازوں دروازوں کو کھولنے والا ہے جو اللہ کے علم کے خازن ہے محمد بن علی حضرت امیر المؤمنین امام حسن امام حسین امام زیل العابدین علیہ السلام کے آنکھوں کا تارا اور ان کے سر کے تاج محمد بن علی باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ وسط رکوہ یا جابر جابر تیرے عمر اتنی ہوگی اتنی لمبی ہوگی کہ تیرے ملاقات ہوگی ان سے حضرت امام باقر علیہ السلام سے فیضاءت رکھتہو جب تول تیری ملاقات ہو جائے میرے وارث سے حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے فقراہ بنی السلام تو ان سے کہہ دینا کہ تیرے نانا خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کے رہتے پھر ان کے بعد فم صادق جعفر بن محمد حضرت امام باقر علوم الرحمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے تاج اور ان کے انکو کا تارہ حضرت امام صادق علیہ السلام حضرت امام صادق علیہ السلام ثم پھر ان کے بعد حلقاظ موسیٰ بن جعفرن علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث انبیاء علیہم السلام کے مؤجزات کے وارث اللہ تعالیٰ کے علوم کے خازن حضرت موسیٰ بن جعفر سلام من اللہ علیہ ثم الرضا علی بن موسیٰ علیہم السلام ان کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام ثم التقیو محمد بن علیہ السلام ثم النقیو علی بن محمد علیہم السلام ثم الزکیو علی حسن بن علیہم السلام پھر ان کے بعد ان کا فرزد امام مہدی منتظر علیہ الصلاة والسلام حق کے ساتھ و قیام کریں گے مہدی و امتی میرے امت کے مہدی جو زمین کو عدل اور انصاف سے بر دیں گے کمامل جس طرح ظلم اور جور سے اور ناانصافی سے بر چکا ہے زمین فل ہو چکا ہے وہ اس کو انصاف سے بر دیں گے ہاؤلا یا جابر یہ جن کا میں نے اسماء اگرامی آپ کو ذکر کیا ہے اے جابر خلفائی یہ میرے جانشین ہیں و اوسیائی یہ میرے وسیحیں و اولادی یہ میرے اولاد ہیں و عطرتی یہ میرے عطرت ہیں من عطاہہم فقد عطاعنی جو ان کے اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے و من عصاہم فقد عصانی اور جو ان کی معصیت کرے انہوں نے میری معصیت کی ہے و من انکرہم او انکرہ واحدا منہم فقد انکرن اور جو ان کا انکار کرے ان بارہ کا انکار کرے یا ان میں سے ایک کا انکار کرے پس بتحقیق کہ اس نے میری انکار کی ہے بہم یمسک اللہ السماع انتقع علی الارض علی الارضی بھی اتنے ان کی برکت سے ان کی آبرو سے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور نہیں ہونے دے تاکہ زمین تباہ ہو جائے کہ آسمان زمین پہ گر جائے اور زمین تباہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہی کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر زمین کی ظلم و گناہ کی وجہ سے ان کو حلاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ